مہدرمہ آنہ صاحبہ تقریباً چار دہائیوں سے ہمارے بیچ مشاعروں کے ڈائز بربائی آتی ہیں اور انہیں ڈاکٹریٹ کی لگری ملی ہوئی ہے مہترمہ ڈاکٹر آنہ صاحبہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے بہت سنیقے کی شاعری کی اور ادھر کے جو زمانے رہے ہیں بیس پچیس پرس پہلے کے میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بغیر ان کے مشاعرہ آدھورہ سمجھا جاتا تھا آج دونوں شاعر یہاں بیٹھے ہوئی ہیں اور شاعرہ بیٹھی ہوئی ہیں جمیل صاحب ایک طرف ہیں اور انہ صاحبہ ایک طرف ہیں جمیل صاحب کے بارے میں بھی میں یہی کہوں گا کہ بغیر ان کے مشاعرہ آدھورہ سمجھا جاتا تھا اور جب وہ آتے تھے تو ان کی آمد کامیابی کی زمانت سمجھی جاتی تھی آج انا صاحبہ یہاں تشریف فرما ہے ہم مبارک بات دینا چاہتے ہیں محمد اجمل، اکمل اور اسلم صاحبان کو کہ انہوں نے یہ بہترین اور اچھا پڑوگرام سجایا ہے موزد سوامین حضرات بڑے عضب ہو ہے ترام کے ساتھ آپ کو سلام پشک کر دیو اسلام علیکم شکریہ سب سے پہلے تو میں مبارک بات دوں گی اکمل کے لیے جس کے لیے مشاعرہ ہونا تھا اور جب نہیں ہو پایا مگر اس وقت ان کو مبارک بات بہت ضروری ہے کیونکہ ان کو مبارک بات دینا بھی چاہیے ان کی شادی کے لیے اور خاص طرح پر میں سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ کافی عرصے کے بعد شاید مجھے آزم گھر میں آنے کا موقع دیا وہ ہیں میرا چھوٹا بھائی اتفان اور ایوب صاحب جو اس مشاعرے میں مجھے بلائے انہوں نے بڑا احسان ہے کہ آپ سب کے بیچ پھر کافی عرصے کے بعد آنے کا موقع ملا میں بہت شکر گزار ہوں اور کافی بڑی تعدا کوئی یہاں سامعے تھے سب چلے گئے مگر سچی بات یہی ہے کہ اچھی شاعری سننے کے لیے جتنے لوگ آتے ہیں وہ ابھی موجود ہیں اور وہی شاعری سن رہے ہیں انہیں کی داد مل رہی ہے آپ لوگوں سے مجھے یہی امید ہے کہ مجھے بھی کچھ آپ لوگوں کی دادوں تحسین سے مجھے نواز دیں گے ڈائس پر سبھی سورہ اکرام کا سبھی خاصتار پہ جمیل بھائی اور غیبی صاحب افضل شروعات غزل کی شاعری جو ہے افضل سے ہوئی اس شروعات میں مجھے بہت اچھا لگا اور وہاں سے پھر مشاعرہ مشاعرہ بن گیا میں نے بھی کبھی پچھس تیس سال پہلے آزم گڑھ میں مشاعرے بھی پڑے ہیں مشاعرے ایسے پڑے ہیں مشاعرے لوتے ہیں اور مشاعرے مشاعرے اب کیوں ہے نا میں مشاعرہ پڑھنا تو کیا صحیح معنی میں ان محفلوں کے لیے اب جو سامین بچے ہیں وہ شاعری میں مشاعرہ پڑھنا بھی جانتی ہوں اور شاعری سنانا بھی جانتی ہوں تو اگر آپ لوگ کی اچاؤزت ہو ایک بار زوردار تعلی بچا کر مجھے اچاؤزت دے دیں تو ایک مطلع اور ایک شیر اسی ڈائیس سے پڑھتی ہوں اور صدر مہترم کی اچاؤزت ہے ارشاد ممتاز حادی صاحب ہاں ممتاز حادی صاحب جی سمات کریں پھولوں کو کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے پھولوں کو کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے عشق نہ کرنا آگ میں چلنا پڑتا ہے بہت کمزور داد تھی مطلب مجھے بھی پتا ہے کون سا اچھا ہے کیا برا ہے تو آپ کی داد اگر اتنی کمزور چاہیے نہیں کیونکہ آپ جیسے غزل سن رہے تھے ویسے ہی سنیں گے پھولوں کو کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے عشق نہ کرنا آگ میں جلنا پڑتا ہے اور شیر بطورے خاص ہماری بہنیں دونوں بیٹھی ہیں ان کو نظر کرتے ہوئے اگر اچھا لگ جائے آپ سب کی دعائیں ملیں کہ عورت بن کر جینا کوئی کھیل نہیں عورت بن کر جینا کوئی کھیل نہیں سورج بن کر روز نکلنا پڑتا ہے سورج بن کر روز نکلنا پڑتا ہے گلے تو اس لئے ایسے لگایا مگر بہت پیاری بہنیں ملیں اس نے مجھے پیار سے عورت بن کر جینا کوئی کھیل نہیں سورج بن کر روز نکلنا پڑتا ہے چاہتی تو میں بھی ہوں کہ کچھ تحت میں سناؤں مگر کیونکہ ماہور بڑا ڈا سا ہو گیا سنے چاہتی ہوں آپ ترنم سے ہی شروعات کرتے ہیں اور باہر نکالنا چاہتی ہیں سمات کریں پیار ہی سو میں بٹ نہیں سکتا سنے گا پیار ہی سو میں بٹ نہیں سکتا پیار رستے سے ہٹ نہیں سکتا پیار رستے سے ہٹ نہیں سکتا کون سمجھائے بھی وہ کوف کو کون سمجھائے بھی وہ کوف کو پیار پانی ہے کٹ نہیں پیار پانی ہے کٹ نہیں سکتا کون سمجھائے بے وقوفوں کو پیار پانی ہے کٹ نہیں سکتا پھر سے پڑھئے شکریہ تو ہی ہے لیکن پھر سے پڑھئے یہ جو چاندی صاحبہ کے چچا جو ہے کیا ہوا سو تو نہیں جگرے میرے تو نہیں ہو سکتے آپ چچا چچا صرف ہونی کے ہیں آپ سنے ہاں ان کے نہیں آپ ان کی ہونک کے ہیں لیکن اب وہ مر چکے ہیں زندہ نہیں ہے زندگی کی زندہ اللہ آج سہیں بیٹھے ہیں عزت آبرو بچا کر اپنے حیو صاحب کیوں آپ اتنا نروز کر رہے ہیں ہمارے چار کی تو گنجائش ہیں اور عمر کی کوئی سیما نہیں ہوتی گنجائش تو ہے لیکن اس قابل ہوں تب تو یہ کہاں کہاں تک چلے جاتے ہیں یہ سرئیے میری بات سرئیے یہ دی لڑکپن میں ہو بیواہ تو مر اور مہمان خود جوکے ہیں یہ دی برانک خوش ہوتے ہیں یدی بڑھا پہ مہو بیواہ تو پاس اور پڑوس کے انسان خوش ہوتے ہیں تو چار کی اجازت ہے لیکن پڑوسیوں کو خوش کتنے کی اجازت نہیں یہ ارشاد یہ ناظرین میں سمجھتی تھی بہت شریف ہے بڑی یہ بھی ویسے ہی نکلے جیسے سارے ہوتے ہیں اور خاص طور پر یہ فریس بھائی مجھے لگ رہا ہے آپ ہی کہ اور ان کے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہا کہ آپ کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں ایسی کیوں بتا رہے ہیں ہے نا آپ اجازت دیں ایک بار زوردار طالب جا کر اجازت دیں ماحول بنا دیں میں ماحول کے لیے بلکل ماحول بن گیا آپ کے لیے بلکل بنائیں حانہ صاحبہ بہت دنوں کے بعد آپ ان کے ہاتھ لگی ہیں جلدی یہ چھوڑیں گے نہیں اور آپ کو سنیں گے زندگی جس پہ میں نے باری تھی زندگی جس پہ میں نے باری تھی ہر آدھا جس کی مجھ کو پیاری تھی وہ نظر سے اتر گیا ہے آنا وہ نظر سے اتر گیا ہے آنا میں نے جس کی نظر اتاری تھی بہت نوازش بہت کرو ایک چار میں سے بالکل تازہ آپ کے بیچ رکھنا چاہتی ہوں آپ کو اچھا لگے تو ایک ایک شکتی داد دیں پیٹائی سے بھی پڑتی ہوں اچھا یہ ہمارے چمبلے لوگ کچھ بچ گئے ہیں جو وہاں پہنچ گئے ہیں سنیں مگر دوبارہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہلکی سی داد ملے دوبارہ پڑھوں تو ڈبل داد آنا چاہیے سنیں زندگی جس پہ میں نے باری تھی ہر آدھا جس کی مجھ کو پیاری تھی وہ نظر سے اتر گیا ہے آنا میں نے جس کی نظر اتاری تھی میں نے جس کی نظر اتاری تھی اور چار مصرے اگر کسی قابل ہوں تو بلکل تازہ آپ سماتوں کے حوالے سنیں گے پتھروں میں ہر پتھر دیوتا نہیں ہوتا پتھروں میں ہر پتھر دیوتا نہیں ہوتا ساف کتنا پانی ہو آئینہ نہیں ہوتا ساف کتنا پانی ہو آئینہ نہیں ہوتا منزلوں کو بہانے میں ایک عمر لگتی ہے منزلوں کو بہانے میں ایک عمر لگتی ہے ایڑیاں اٹھانے سے قد بڑا نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس مشاعرے کو چاندنی نے لگتا اس میں کوئی شک نہیں اس لئے چاندنی کا بھی بہت شکریہ مہین چھوٹی بہن کی طریقے ہیں پیتھروں میں خکم ہے یہ دوبارہ سے پڑھنے کے لئے اجازتیں ایک بار زورتہ کب ہے پیتھروں میں دیکھیں ہماری قسمت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ صرف شاعریہ سن رہے ہیں آپ لوگ مگر آپ لوگ تھوڑا سب بکرے بکرے سے ہیں اگر سب جڑ جائیں آگے آ جائیں اور تھوڑا ہم سے جڑ جائیں تو ہمیں بھی سنانے میں بڑا اچھا لگے گا آجاؤ آگے آجاؤ تھوڑے تھوڑے جو بھی پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی آگے آجائیں جمیل بھائی کو ابھی پڑھنا ہے میرے بعد شروعے گا پتھروں میں ہر پتھر دیوتا نہیں ہوتا ساف کتنا پانی وہ آئینہ نہیں ہوتا منزلوں کو پہانے میں ایک عمر لگتی ہے منزلوں کو پہانے میں ایک عمر لگتی ہے ایڑیاں اٹھانے سے قد بڑا نہیں ہوتا بہت شکریہ بہت نوازش بہت اچھا سن رہے ہیں ایک چار مصروں کے لیے مجھے حکم ہے پھر میں غزل سناتی ہوں آپ کو سنیے گا جی ہاں ضرور سناؤں گی تھوڑا سا مجھے موقع دے دیں پڑھنے کا میں کچھ پہلے نیا سنا لوں مجھے حکم تو بہت کچھ ہے گیتوں کا مگر جو میں اپنی مرضی سے کچھ سنا لوں سنیے گا لفظ کا غزپیں سجائیں گے سجانے والے سوچ نہ چھوڑ دے اردو کو مٹانے والے سوچ نہ چھوڑ دے اردو کو مٹانے والے اے انا کون مٹا سکتا ہے تہذیب غزل جب تلک زندہ ہیں غالب کے گھرانے والے جب تلک زندہ ہیں غالب کے گھرانے والے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اجمل بھائی میں دعا کروں گی آپ کو اللہ حوصلہ دے اور ہر سال ایسا مشاہرہ آپ یہاں کریں اور ہم لوگوں کو محبتوں سے یاد رکھیں حالانکہ دلائیں گے تو مجھے پتا ہے کہ لیکن انا یہ آخری بھائی ہے اب کہاں سے بھائی لائیں گے جس کی شادی ہوگی اور ہر سال ہوگا برحال دعا کیجئے کوئی بات نہیں شادی کی بات نہیں کر رہی اب تمہوں نے اپنے دادا کو یہ پروگرام کر دیا ہے باتی ہوں کہ یہ ہر سال مشاہرہ ہو اور آپ اس کو ختم نہ کریں میں تو کہوں گی یہ سبھی لوگ ان کا ساتھ دیں اجمل بھائی کا انشاءاللہ اور یہ ہر سال یہاں پر صرف سال میں مشاہرہ ہو کتنا خوبصورت مشاہرہ ہوا ہے اور اس خوبصورت مشاہرے کیلئے میں بہت بہت دعائیں کروں گی اللہ کریں کہ ہر بار ہو رئیس صاحب جو ہے نا وہ ہر سال اللہ ان کو سلامت رکھے حمد دے اور گھر میں صحیح سلامت جائیں میں مزاق نہیں کر رہا ہوں ایک سال پہلے ان کے اوپر فالش گیرا ہے اس سے وہ بیزار ہوں پریشان ہے آپ دعا کیجئے ہماری دعا تو نہیں لگی لیکن آپ کی لگ سکتی ہے فالش میں یہ حالت ہے اگر فالش نہ ہوتی تو کیا کرتے ہیں تو یہاں ہوتے کود کے سر پہ ہوتے اور کہاں ہوتے ہیں ہمیں لگ رہا ہے اس سے اس میں کود کیا جائے خیر بہت حالت ہوتا اچھا ہے آپ کی اجازت ہے تو میں ایک پسل پڑھتی ہوں مطلعہ سمات کریں نہ گھبرانا ضروری ہے سنیے گا نہ گھبرانا ضروری ہے نہ گھبرانا ضروری ہے نہ گھبرانا ضروری ہے نہ شرمانا ضروری ہے محبت ہے تو دنیا کو نظر آنا ضروری ہے محبت ہے تو دنیا کو نظر آنا ضروری ہے اور یہ شیر بطورے خاص سماعت کر لیں شاہ نواز جی یہ ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہیں صدر ماترم اور آپ ہی سب ہی بزرگوں جو یہاں موجود ہیں ایک شیر پڑھتی ہو سنے گا پرانے لوگ ہیں ہر دن نئے آنون لکھتے ہیں کہیں جانے پہ پابندی کہیں جانا ضروری ہے انا صاحبہ تین پائیں تیس پہ عظام ہے تو اب میرا خیال ہے ایک گزل سناؤں گی ایک گزل میں تو پار ہو جائے گا معاملہ سارا آپ ایسا کریے کہ جمیل صاحب دو ایک شیر سنا دیں یہ وقت تو نہیں ہے لیکن اب کیا کریں مجبوری ہے چلیے کوئی آپ کی اگر پھر کبھی میری زندگی میں آنے کا یا موقع ملا تو میں ضرور پھر آگے سنائیں اگر اجازت دے تو سناتی ہوں کچھ وقتی نہیں ہے ان کے پاس تو میں کیا سناوں گی آپ کو فرمائش نہیں پوری کر سکتی بھئی آزان کب ہے چار بجے آزان ہے چلہ بھائی تین پیٹس پہ یہ سہی کاؤنا دیکھیں یہ غزل میں اس لئے شروع کر رہی ہوں کہ مجھے افضل نے یہ محسوس کر آئے کہ یہاں پہ جو غزلیں سنی گئی ہیں اور واقعی میں یہاں آپ نے وہ غزلیں سن کے بنائی بتائی ہیں جو نششتوں میں بھی سنی جا سکتی تو میں آج یہ غزل یہاں پہتا ہوں ہاں جو غزل سنیے بھائی سنا رہی ہیں اسی کش مکش میں ہم نے تیرے ساتھ دل بتائے اسی کش مکش میں ہم نے اسی کش مکش میں ہم نے تیرے ساتھ دل بتائے تیرے ساتھ دل بتائے کبھی ہس کے رو دیئے تیرے ساتھ دل بتائے کبھی ہس کے رو دیئے کبھی رو کے محس قرائے اسی کش مکش میں ہم نے ایک شیر پڑھ کے پھر اپنے جگہ لیتی ہوں مجھے پتا ہے کہ جمیل بھائی کو پڑھنا ہے سنے گا مجھے پیار کرنے والے مجھے پیار کرنے والے مجھے پیار کرنے والے کبھی دیکھنے بھی آ جا کبھی دیکھنے بھی آ جا یہ چراغ جلتے جلتے کسی راز بجھ نہ جائے یہ چراغ جلتے جلتے کسی راز بجھ نہ جائے اسی کش مکش میں ہم نے تیرے ساتھ دن بتائے موقع ملا تو کبھی یہ غزل پوری کروں گی اس لئے معافی کے ساتھ وقت ہے نہیں اور جمیل بھائی کو پڑھنا ہے آپ بعد میں حکم دینا جمیل بھائی پڑھنے تو میرے میں ضرور پڑھوں دیکھیں